آج ہمیں یہود و نصارہ جس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ نیچر اور فطرت کا راستہ نہیں ہے وہ ہمیں نشے کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہاں ڈرگز بہت زیادہ ہیں ان کی ضرورت بنچ انہوں نے ہمیں چائے پہ لگا دیا انہوں نے ہمیں سگرٹ پہ لگا دیا جتنی نشے کی چیزیں ڈپریشن کی چیزیں ہیں نشے کی چیزیں ہیں سب پہ خوبصورت لیبل لگا کے انہوں نے ہمیں اس میں ملوث کر دیا کہ یہ ٹینشن ختم کرنے کی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ٹینشن ختم کرنے کی نہیں ہیں ٹینشن پیدا کرنے کی چیزیں ہیں کیفین ہے نیکوٹین ہے جتنی نشے کی چیزیں ہیں نا یہ ٹینشن پیدا کرتی ہیں ختم نہیں کرتی ہیں وقتی ختم ہوتی ہے جیسے شراب سے وقتی طور پر ختم ہوتی ہے پھر ان لوگوں نے دنیا بھی لذت کے لیے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں معاشرے میں پورے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا لوت علیہ السلام کے واقعے میں اس کا بڑا درس ہے حضرت لوت علیہ السلام نے قوم کو کیا دلیل دی اس کے ناجائز ہونے کی انہوں نے کہا اتعتون الذکران من العالمین کہ پورے جہان میں صرف تم میں کیسی قوم ہو جائے یہ کام کرتی ہو پوری دنیا میں کوئی کافر بھی یہ کام نہیں کرتا اور یہ بھی کہنے لگے ما سبقکم بہا من احد من العالمین آدم سے لے کے آج تک ہزاروں سال گزر گئے کائنات میں یہ جرم کبھی کسی نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا بھئی شرک ہوا ہے زنا ہوا ہے مگر لڑکوں سے بدفعلی لوت علیہ السلام کی قوم سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوئی کیا کسی کتاب میں پڑھا تھا انہوں نے کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ انسان کی فطرت اس کو قبول کرتی نہیں ہے لڑکے کی رغبت لڑکے کی طرف اللہ نے رکھی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتی اس کے لیے روکنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کسی کو بات آ رہی ہے سمجھ میں یہ فطرت کے خلاف ہے تو اللہ نے لوت علیہ السلام سے پہلے کوئی پیغمبر ہی نہیں بھوجا دنیا میں یہ سمجھانے کے لیے اس لیے نہیں بھوجا کہ تھا تھا ہی نہیں کیوں نہیں تھا بھئی طبیعتی مائل نہیں ہوتی لوت علیہ السلام کی قوم نے کیا ہوا ہے کہ ایک شیطان نے گڑھ بڑھ کی ایک کو چسکہ لگایا اس نے دوسرے کو لگایا اس نے تیسرے کو جیسے ہیروین چرس کی بدبو سے انسان کا دل کیا کرتا ہے اس چرس اور ہیروین سے دور بھاگنے کا دل کرتا ہے لیکن کوئی آپ کو اگر لارے ربے دے کے پلا دے تو وہی گندھ آپ کو دودھ اور شہست سے زیادہ مزے کا لگنے لگتا ہے یہی حال ہوتا ہے اس میں اب میں اس میں بہت اہم باتیں کروں گا آپ کے سامنے اس کو خوب اچھی طرح سنیں لوت علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں نکاح کے لیے ان سے اپنی خواہش پوری نہیں کر رہے اور جس کو پیدا نہیں کیا اس کی طرف جا رہے ہو انتم قوم تجھلون کبھی کہا تم جاہل لوگ ہو کبھی کہا تم عادون اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہو فطرت کی حدود کو توڑنے والے ہو مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آرد میرا بھی ایک انگریز کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے اس پہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کیوں حرام ہے کیوں حرام اس نے کہا ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے لڑکا لڑکے سے لڑکی لڑکی سے یہ کیوں گند ہے کیوں برائے میں نے کہا یہ فطرت کے خلاف ہے کہہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے بحث کرنے جاؤ گے نا کسی نتیجے پر نہیں پہنسکتے میں نے کہا ہمارے ہاں یہ بہت بڑی گالی ہے کہہ رہے آپ کیا کلچر نہیں اس لیے ہمارے ہاں کلچر ہے مجھے وہ یاد آیا کہ اصل علاج دلائل نہیں ہے اصل وہ علاج ہے جو اللہ نے لوت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ علاج کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورتیں کی پیدا کی ہیں نا ان سے نسل بڑھے گی لیکن قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے نہیں